کھانے پینے کو فوکس بھی نہیں کیا کرو یہ بھی ذہن میں رکھو اچھا کھاؤ برگر پیجے ویجے اور یہ ٹوپی ڈراما چیزیں چھوڑ دو لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کھانے کے پیسے نہیں ابھی کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بھی لوگ بہت وہمی ہو گئے ہیں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا لیکن لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ اتنا زیادہ ایسا کر لیا ہے نا اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنائے میرے بھائی کہ اس کو ابھی تک پوری طور پر سمجھا گیا ہی نہیں ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑا تھا بڑا زبرد اس نے کہا بھئی میرے پاس تمہیں غریب آدمی گوش کے پیسے نہیں ہوتے نام کھانے کے پیسے نہیں ہوتے وہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا مشورہ دیا اور ویٹامین سی کے لیے کینو مالٹے میں نہیں کھا سکتا اس نے کہا شیر صرف گوش کھاتا ہے ویٹامین سی بھی پورا ہوتا ہے اس کا حالانکہ گوش میں ویٹامین سی ہوتا ہے کیا کبھی دیکھا سیپ میں ایمیون سسٹم کمزور ہوا ہے زکام کھانسی ہو رہی ہے تو وہ سنگترے کا جوس بنا کے پی رہا ہے وہ سہرائی لوگ صرف ستو پہ گزارہ کر لیتے ہیں جو غریب علاقے ہیں نا آپ افریقہ میں جائیں اور یہ سہراؤں میں ستو گندم اسی ستو سے سب کچھ مل رہا ہے بھائی ان کو نا ویٹامین سی کی کمی ہو رہی نوے نوے سال کی عمریں ہو رہی ہیں ان کی تو میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے وہ ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ بھی مانتے ہیں ہاں جب اللہ نے آپ کے پاس وسائل دی ہیں تو پھر آپ سب کچھ کھائیں لیکن نئی وسائل دی ہیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے اسی روٹی سے ساری ضرورت ہے اللہ پوری کرے گا ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا کہ ٹیسٹوں پہ زیادہ بھروسہ کیا کرو یہ والی کمی آگئی تو آدمی ٹینشن میں جا رہا ہے دیکھو کچھ ہو تو نہیں رہا نا جیسے وائٹامین سی کی کمی آگئی ٹیسٹ میں لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا نزلہ ہو رہا نا کھانسی ہو رہا نا کچھ بیماری ہو تو سیٹ ہے یار ہونے ایسی کی تیسی اس ٹیسٹ کو اٹھا کے کیا کرو بگری کو کھلا دی مجھے ایسپائلوریا کا مسئلہ تھا میرے ساتھ ہے بی بی تو مجھے کچھ ہو نہیں رہا تھا پیٹ میں مجھے ایک دو ڈاکٹروں نے بتایا ایسپائلوریا بہت خطرناک اور یہ کینسر اور ایسا بنا دیا میں گئے کام سے بھائی اب تو گئے بھائی مرے بھائی اب تو کینسر ہونے والا ہے تو ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروایا انہوں نے کہا پھر ایک ڈاکٹر نے کہا بلڈ سے نہیں پتا چلتا بھائی سٹول ٹیسٹ ہوگا خان کے لیب میں کروا ہوگا پھر میں نے ویڈیوز دیکھی انٹرنیٹ پر ایسپائلوریا ہویا ایسپائلوریا ہے اصل اس کا لفظ ہے نا بہت بڑے ایکسپرٹ کے پاس میں گیا انہوں نے بولا بھائی کیا ہو کیا رہا ہے پراتھے کھا رہے ہو کتنے میں نے کہا دو کھا لیتا ہوں حضم ہو رہے ہیں میں نے کہا ہو رہے ہیں اور کیا کرنا ہے اور کیا چاہیے جب دو پراتھے پھوڑ رہے ہو صبح تین انڈوں کے ساتھ اللہ معاف فرمائے نظر بس سے اللہ بچائے اور ملائی کی وہ بھی کھا جاتے ہو اور نہاری کھا لیتے ہو آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں پائے بھی پھوڑ دیتے ہو اور کیا چاہیے کیا کر رہا ہے میں دیکھا اور کچھ ہو رہا ہے میں نے کہا ایسی ڈیٹی ہوتی ہے میں نے کہا یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی اور وہ بھی جب ہوتی ہے جب نیند نہیں آتی نیند اگر میری پوری نہ ہو تو انہوں نے کہا نیند کا تو دماغ سے بہت گہرہ تعلق ہے نیند کمپلیٹ کر لو میں نے کہا نیند پوری ہو پھر نہیں ہوتا تو میں نے کہا یہ آخ خان کی پوٹ ہے اچپائلو رائے میں نے کہا بھائی بکری کو کھلا دو کیا کرو یہ ڈاکٹر ہی کی بات کر رہا ہوں اب ڈاکٹر خود الجھیں مجھے کوئی ملامت نہ کریں کہ ڈاکٹر کوئی کہے کہ نہیں اچپائلو رائے کو ہلکہ لے رہا ہے یہ بھائی مجھے وہ ڈاکٹر نہیں بتایا کوئی انہوں نے کہا ٹینچل لینے کا یہ سب کٹ ایسا آئے گا یہی آئے گا ہو نہیں رہا تو کیا ضرورت ہے یار ریپورٹیں لینے کی تو نیٹ پہ جب آدمی سرچ کرتا ہے نا باولہ ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا خوب سمجھ لو انٹرنیٹ پہ بھروسہ نہ کیا کرو انٹرنیٹ پہ سنا کرو ڈاکٹروں کو لیکن اپنے محلے پروس کے ڈاکٹر سے تھوڑا سا مشورہ لے لیا کرو یہ کیا ہے خیر ہے یہ ایک بیماری ہے اگر کوئی اس کی جو علامات ہیں تو پھر اس کا علاج کرانا ضروری ہے علاج کرانا ضروری ہے اس کا نہیں ہو رہا تو یہ سب کچھ نہ کچھ ہر وقت باڈی میں چل رہا ہوتا ہے تو جانے دو اچھا خیر تو اب کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے باڈی میں باڈی خود ہی اس کا متبادل تلاش کر لیتی ہے صرف ایک وائٹامین ڈی کے بارے میں کہتے ہیں وہ چالیس سال کے بعد اگر وہ کم ہے نا تو وہ لازمی سپلیمنٹ لینے پڑیں گے باقی سب کچھ ہو نہیں رہا تو سب سیٹ ہے ٹھیک ہے نا جب تک کوئی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی نا کوئی بیماری تو اس کو ٹیسٹوں پہ نہ جاؤ سوائے وائٹامین ڈی کے اچھا خیر تو کہاں سے کہاں بات چلی گئے تو میں کہہ رہا تھا اتنا پیچیدہ سسٹم اللہ نے بنا دیا باڈی کے اندر وہ صرف صدو پہ پل رہا ہے گاؤں دہات کا آدمی اس کی باڈی ہر چیز کہاں سے لے رہی ہے شیر صرف گوش سے سارے وائٹامین میرلز پورے کر رہا ہے جو بھی کھا رہے ہیں آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہو رہی ہے کانوں کی جو بھی سمرات پیزا برگر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھو پیزا برگر سے آنکھوں کی بینائی تیز نہیں ہوتی جو میٹھے لڈو میٹھائی ہیں پھوڑ رہے ہو یہ نہیں کھانا شروع کر دینا چونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ جب سطو پہ ایک گاؤں دہات کے آدمی کو زندہ رکھ سکتا ہے تو مجھے لڈو پہ زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا میٹھا آپ کو بہرحال اور یہ چینی کی صورت میں جو میٹھا ہے یہ چھوڑنا پڑے گا شہد پیان اگر میٹھا کھانا ہے تو شہد کھاؤ اچھا خیر تو کچھ چیزیں تو نیشنل ہی نہیں ہیں نا یہ جو پیزے برگر اور یہ سفید آٹے کی یہ جو اور میدے ویدے یہ تو نیشنل تھوڑی ہیں یہ تو انسان کی خوراک یہ تو گوروں نے آکے ہمیں ان فضول چیزوں پہ لگا دیا خیر تو اللہ کا نظام کتنا عجیب ہے میرے بھائی جو بھی کھا رہے ہیں آنکھوں کی بینائی تیز ہو رہی ہے کانوں کی سماعت تیز ہو رہی ہے اور اللہ کہتے ہیں اس سے سپم بن رہے ہیں وہ تھوڑے دنوں میں عربوں کھربوں یہ لاف چانس کی تحت ہو رہے ہیں اتفاق سے مانگ میں ایسے سوفیئر انسٹال ہو گئے ہیں بائی چانس بائی چانس جو ہے وہ باپ کے ایسے سوفیئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ پراتھے سے سپم بن رہے ہیں ہے بھائی یار سپم کو دیکھو اور پراتھے کو دیکھو کوئی میچنگ ہے کسی سائنسدان کے پاس پراتھا لے میں تو چونکہ پراتھے کھاتا ہوں تو اس لئے میں وہ مثال دوں گا ورنہ پراتھے سے نہیں اور پراتھا بھی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے عادت پڑی بھی ہے میں اور وہ بھی ہم اسی اصول کے تحت کہ اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا کہیں تو اللہ کو اللہ ہونا بھائی اب یہ تھوڑی کے پراتھے چھوڑے دیں یارم اتنا بھی آپ سائنس کو ڈاکٹروں کو لفٹ نہیں کراؤ گئے تو law of chance کے تحت کیا ہو رہا ہے کہ جی پراتھوں سے کیا بن رہے ہیں سپم بن رہے ہیں اور اور اتفاق سے مرد الگ بن گئے عورت الگ بن گئی ایک ہی مخلوق سامنے نہیں آئی ہے تو یہ جو میں نے مثال دی تھی نا دس سککوں والی اس میں تو دس عرب دفعی عمل تھا دس عرب لوگ کر رہے ہیں تو ایک میں اس بات کا چانس ہے یہ جو ہو رہا ہے نا اس کائنات میں پوری کائنات بن گئی ستارے سیارے زمین سورج کے گھوم رہی ہے تھوڑا سا فاصلہ بڑھ جائے تو سورج کی دسترس سے آزاد تھوڑا سا کم ہو جائے تو سورج پڑھا کے ٹکرا جائے گی ایسے بالکل لگ رہا ہے کوئی پلک پانا لے کے نا کوئی نٹ بول ٹائٹ کر رہا تھا زمین کے زمین کے نٹ بول ٹائل کر رہا تھا اور اس کو تیز ڈگری پہ جھکا دیا زمین کو زیادہ بھی نہیں جھکا جائے زیادہ جھکائیں گے یہ دن اور رات کے ڈیفرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور سردی میں بہت زیادہ سردی پڑے گی گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ گرمی جیکہ پاباد والے تو اولنا شروع ہو جائیں گے گرمیوں میں اگر زیادہ اللہ نے یہ کر دی ایک خاص تیس نہ چوبیس نہ بائیس یار ایسی ایجیسمنٹ یار ایک ایک لگ رہا ہے کوئی پلک پانا لے کے بیٹھا ہوا تھا اس کرو سے ٹائٹ کر رہا تھا زمین کو کہ اتنا جھکانا ہے اس کو اس سے زیادہ بھی نہیں اس سے کم بھی نہیں اور اتنی سپیڈ سے سورج کے لیے گھومانا ہے اس کو نہ سپیڈ زیادہ کرنی ہے نائس پیڈ کم کرنی ہے پوری ایک بہترین ایجیسمنٹ ہے یہ تو کھربوں کو کھربوں کو کھربوں کو کھربوں سے ضرب دیں پھر بھی یہ اتفاق ناممکن میں نے دو ہفتے پہلے ایک مثال دی تھی ایک سائنس دان نے کہا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کچھرا کچھرا پڑھا ہوا ہے اور کھربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ تیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے تو جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے تو اب نو علیہ السلام نے کیا سمجھا ہے وَقَدْ خَلَقَكُمْ مَتْوَارَ دیسی دلائل دیئے نو علیہ السلام دیسی انداز ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مٹی سے اس پم بنتے ہیں اس پمس ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے جمع ہوا خون جو ہے وہ گوش میں تبدیل ہو جاتا ہے گوش میں آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر لگ رہے ہوتے ہیں پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کیسا رو رہا چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے پھر اس کی مسکراہت ہر ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے کوئی کما کے کھلاتے ہیں ہر ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں تو انسان کے لیے تو بہت بڑے بوجھ بن جاتے کوئی نہیں پالتا ان کو لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں یا اسکیم کہتے ہیں میں یہ لفظ بھول گیا ہوں چائلڈ اسکیما کہتے ہیں چائلڈ اسکیما یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہیں کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے اس کے چہرے پہ بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھچا چلا جائے بچے کی مسکراہت اور بڑے کی مسکراہت میں زمین آسمان کا فرق ہے بچے کی معصومیت میں بڑے کی معصومیت میں بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے رو رہا ہوتا ہے دل چاہتا ہے دو تپڑ لگا کے خامج کرا دو اس کو بیسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ دو تپڑ لگا کے لیکن بچے پہ کوئی مسئبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا وہ بڑے کا چہرہ وہ ایسا نہیں بنتا کیلئے فیلحال کسی کام کا نہیں ہے اس کو خدمت چاہیے کون خدمت کرے گا بھائی اس کے چہرے پہ ایسی لکینیں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے تب ہی دیکھیں بچے ہم بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو اس پہ انسان کا دل اتنا پگلتا نہیں ہے بچوں پہ ہو رہا ایک دم دل پہ گھلنا شروع ہو جائے گا کیوں ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے تو معصومیت کیا ہے وہ وہ لکیریں ہی تو ہیں وہ کچھ لکیریں اللہ نے اس اسٹائل کی بنا دی ہیں ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دی ہے کہ وہ کھشتا ہے اپنی طرف لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کو جب فیرون نے صندوق سے نکالا ہے تو فیرونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا لیکن قرآن کیا کہتا ہے اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت جو دیکھتا تھا اس کا دل کھچا چلا جا یار اتنا پیارا بچہ بھئی اس کو قتل مت کرو بھئی اس کو قتل فیرون جیسا سخت دل آدمی بھی بالاخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا تب ہی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں اس لیے کہ یار ان کے تو ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پر زیادتی ظلم کرتا ہے بچوں پر مارتا پیٹتا ہے ان کو وہ گدے ہونے کی علامت ہے چھوٹے بچوں کو ماں بھی بہت جنگلیوں کی طرح بعض دفعہ کوٹ رہی ہوتی ہیں کوئی کچھ کہے بھی نہیں سکتا ماں کو یہ جو ماں ہے یہ زیادہ سمجھتی ہے ابہ ماں ہے تو خدا تھوڑی ہے اللہ بھی ایسا نہیں کرتا تو یہ جو ماں بچوں کو دن رات پکڑ پکڑ کے بلا وجہ کوٹ پوٹ رہی ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ ماں ہے تو اب جو چاہے کر لے نہ باپ کو اجازت ہے نہ دونے ایک دوسرے کو کوٹو پتا چلے اس معصوم کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے جو بچارے کو ماں کہتے ہیں ہم پھر پیار بھی تو کر لیتے ہیں بچے کے پاس آپ کے علاوہ کوئی آفشن ہے نہیں اس لیے وہ بچارہ آپ کے پاس دوبارہ آجاتا ہم مانتے ہیں ماں جیسی محبت کوئی نہیں کرتا بچے سے لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ بچے پہ بار بات پہ نکالو کوٹتی رہو چیختی رہو چلاتی رہو تھوڑا برداشت کرنا سیکھو یہ نیچرل ہے بھائی اللہ کل آپ کی ماں نے آپ کو پالا تھا تو آج آپ پالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا برداشت کر لیں ٹھیک ہو جائے گا کبھی کبھار ٹھیک ہے تو وجہ اس کی یہ کہ بچوں پہ اللہ نے ایک خاص معصومیت ڈالی ہوئی ہے تب ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کسی بچے کو آپ نے مارا ہو ڈانٹرنا تک ثابت نہیں ہے انہصب نے مالک دس سال کے تھے جب ان کی والدہ نے آپ کو خدمت کے لیے کوئی کام میرے ذمہ لگا جا ہو اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں کہ کیوں نہیں کیا تو یہ بات نہیں بچہ ہے بھائی بچے کچھ کام کر لیتے ہیں کچھ کام نہیں کرتے اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کام کا کہا نہ ہو اور میں نے کر لیا ہو تو مجھے یہ کہاو کہ کیوں کیا ایک دفعہ انہصب بن مالک فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا کسی کام کے لیے چھوٹے بچے تھے کہتے ہیں میں گیا تو بھار گلی میں بچے کھیل رہے تھے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی کام کے لیے بھیجا ہے میں نے کتنی انسان کو انتظار کی کوفت کتنی ایسا یہ جیسے ایک دفعہ میرے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے کھانا مانگوایا روٹی مانگوای میں گھنٹا بیٹھا ہوں وہ روٹی نہیں آکے دے رہی بھائی تندور دور ہے تو بائیک پہ بندہ جاتا ہے دو منٹ میں لے آتا ہے کتنی وہ ہیں بندہ آیا کہنے لگا میں نے کہا بھائی گھنٹوں میں کیوں آ رہے ہو کہہ رہے ہیں میں پیدل گیا تھا لینے کے لیے بائیک ملنی رہی تھی ابھی جب تم پیدل جا رہے ہو بتا کے تو چاہو یار ایک گھنٹا لگے گا پیدل آنے جانے میں خیر شوٹ مارکیٹ سے شوٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے گئے تو دیکھا کھیل رہے ہیں انس ابن مالک فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آکے کھڑے ہو گئے جب میں نے دیکھا نا پیچھے مڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہا مسکرہ رہے ہیں کیونکہ حضرت انس کو تھوڑی شرمندگی ہو گئی کہ بھئی مجھے کام سے بھیجا کچھ بھی نہیں کہا تو کیسے اخلاق سکھا ہے اور گھروں میں کیا ہو رہا ہے ایک بچے کے ہاتھ سے مجھے یاد پرانا واقعہ کب ٹوڑ گیا نو یا آٹھ نو سال کا بچہ تھا کہیں جا رہا تھا وہ گھروں میں ہوتا ہے نا چائے لے کے آ رہے ہیں یا کوئی اببہ نے پانی منگوایا وہ لارہ ہے وہ گلاس ٹوڑ گیا اب میں نے دیکھا ایک نے آکے تانہ دیا ہاتھ ایسے ہو یہ ہمیشہ یہی کرتا ہے یہ ہمیشہ یوں ہی کرتا ہے اتنا اس کو ٹورچر کر رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیا بچوں کی تربیت کریں گے گلاس جان کر تھوڑی توڑا ہے کسی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے law of chance کے تحت یہاں لگاؤ law of chance جہاں لگانا ہے وہاں لگانی رہے جہاں نہیں لگانا وہاں کیا کر رہے ہیں کہ ہم اتفاق سے ہم وجود میں آگئے ہیں اب اے جب تم اتفاق سے وجود میں آسکتے ہو تو اتفاق سے گلاس کی نہیں ٹوٹ سکتا بیرے بھائی کیا خیال ہے اور گلاس اتفاق سے جڑ جائے یہ بہت مشکل ہے انسان جڑ کے ماں کے پیٹ سے باہر نکل آئے اتفاق سے یہ possible نہیں ہے